ہریانا کی اور اس میں ہم کو مخاطب کرائیں گے ہریانا کی پتہ پت مکھے خبروں سے ہریانا میں کورونا کے معاملوں لگاتار بڑھاتری ہو رہی ہے ایک دن میں 3144 میں ایک کیسوں کے پشتی پردیش میں کل مریضوں کا آکڑا دو لاکھ بارہ ہزار کی پار پہنچا دیشور میں کورونا نے اپنا کہر بر پانا شروع کیا حالات اتنے بے قابو ہو چکے ہیں کہ سرکار نے کئی بڑے فیصلے لیے تاکہ لوگوں کو کورونا مہماری سے بچائے جا سکے لگاتار کورونا کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے مختلف کی منحلال ایکشن پلان تیار کر رکھی ہیں تاکہ کورونا کے معاملوں پر روک لگائی جا سکے لگاتار سکولوں سے بچوں اور سکشکوں کے کورونا پوزیٹیب میں لے کے معاملے سامنے آئے ہیں اور بڑی سنکھیا میں بچے کورونا کی چپیٹ میں بھی آئے ہیں جس کے بعد نکیبل سکولوں کو 30 نومبر تک بند کیا گیا بلکہ جن سکولوں سے معاملے سامنے آئے ہیں واچسٹین گوشمنٹائیزیشن کا کاریہ لگاتار کروایا جا رہا ہے لیکن ان سبھی فیصلوں پر نارنال کے ایک نیجی سکول کی منمانی دیکھی جا رکھی ہے بتا دے کہ پردیش سرکار نے 30 نومبر تک سکول بند کرنے کے آدیش دیئے لیکن باوجود اس کے نارنال میں ایک سکول کھلا دکھا سرکاری آدیشوں کے جم کر دھجیاں اڑتے ہوئے سکول پرشاستن کاریانا نیوز لگاتار کرونا کے خلاف گراؤنڈ زیرو پر ہی زوران ہریانا نیوز کی ٹیم نے جب سکول میں جا کر دیکھا تو سکول سٹاف کی او سے کھلے عام کرونا نیموں کی ابحیل نہ کی جا رہی تھی اتنا ہی نہیں سکول سٹاف بھی بینے ماسک کے گھومتے نظر آیا لگاتار سکولوں میں کرونا ٹیک کے باوجود نیجے سکولوں کی منمانی دیکھ رہی ہے بچوں کے زندگی سے یہاں کھلوار کیا جا رہا ہے چھٹی اور ساتھ پی ککشا کے بچے بینے ماسکو اور سوشل ڈسٹنسن کے بسوں میں دنظر آئے پریداباد ڈلی باورڈر پر تینیات کو بیڈ نائنٹین ٹیسٹنگ وین کے ذریعے پریداباد کی طرف سے جانے والے واہن چالکوں کا رینڈم ٹیسٹ سے زلہ پرشاستن نے شروع کر دیا ہے اور اس کے تحت کسی بھی واہن کو روک کر اس میں سبار یاتریوں کو کووڈ نائنٹین ٹیسٹ کیا جائے گا برادے کی پچھلے دلوں تو ہار کا سیزن ہونے کے چلتے سڑکوں پر کافی بھیڑ رہی جسے کووڈ کے کیسوں میں اضافہ ہوا اور اسی بجے سے پریشاستن نے حسطہ و کووڈ کو کنٹرول کرنے کے اپائے شروع کیے کرونا کی بڑتی رہتار کو دیکھتے ہو گروگرام پرشاستن نے اپنے سطح پر تیاریاں شروع کی ہیں اور اس کے لیے گروگرام پرشاستن کی اور سے کھیڑکی دولا ٹول پلازا پر بھی رینڈم کرونا ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کھیڑکی دولا ٹول سے گزرنے والے سبھی واہن چالکوں کے رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہے دلی اور گروگرام کے بیچ ہزاروں کی سنکھیا میں ہر دن لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے جس وجہ سے گروگرام پرشاستن نے یہ اہتیاتی قدم اٹھانے کا قیسلہ لیا ریباری اور جیند میں سکولی بچوں کے کورونا سنکھرمیت ہونے کے بعد پورے پردیش میں سواستہ ویبھاغ اب الٹ ہو گیا ہے اسی کڑی میں امبالا میں سواستہ ویبھاغ نے وشیش ٹی میں گچھت کر شایف کے کئی سکشن سنسطانوں میں چیکنگ ابھیان اور کورونا کا سینپلنگ ابھیان چلایا سکولوں میں بچوں اور ٹیچروں کے کورونا پوزیٹی پائے جانے کا سلسلہ لگاتا جاری ہے مامنے پر سکشن منتری کبرپال گجر کا کہنا ہے کہ جن سکولوں میں ویدیارت ہوئے اور کورونا پوزیٹی سکشک پائے جا رہے ہیں انہی سکولوں کو چودہ بین کے لئے بند کیا گیا ہے اریانا کے کئی سکولوں میں بچوں کے کورونا پوزیٹیو ملنے کے بعد پتہہباد میں سواستہ ویبھاغ سے ترک ہو گیا اور سواستہ ویبھاغ کی اور سے پتہہباد کے سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں کورونا سینپلنگ کو لے کر وشیش ابھیان چلایا جا رہا ہے گوانا کے ایس جی ایم نے ہیلتھ ویبھاغ کو سب ہی سکولوں میں جا کر سکولوں میں آنے والے بچوں اور سٹاف کرینڈم ٹیسٹ کرنے کے آدیش دیئے کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے گوانا میں ہر دن سو سے زیادہ بچوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ایس جیم کی معنی تو پچھلے تین سے چار دن میں ہوئے کورونا کے رینڈم ٹیسٹ کے دوران کسی بھی بچے کی ریپورٹ پوزیٹیو نہیں آئی ہے وہیں زلاؤ پائپ نے بھی شہر میں بینا ماسک گھومنے والوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ چالان کرنے کے آدیش دیئے زلے میں لگاتار بڑھ رہے کورونا کے ماملوں کو بیادر پردیش بھر میں آٹھوی تک کے بچوں کے کلاس لگانے پر پتے بندھر باوجود اس کے ریباری کے کوسلی میں کئی سکول بچوں کو سکول میں بلا رہے ہیں اور کوسلی میں پاچوی سے آٹھوی تک کے بچوں کی کفشائیں سچار روپ سے لگ رہی تھی سکول بسوں میں بھی بچے اور ٹیچر بینا ماسک کے نظر آ رہے تھے اسی دوران بس میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا اپالن نہیں دیکھا گیا اس ماملے میں زلہ سکشادے کاری اور بیدھائی کیوں سے کوئی بیان نہیں دیا گیا سیمن اور لال کے دیکھتا میں سٹیٹ پبلک انٹرپرائز جیرز کی بیٹھر جاری ہیں انٹرپرائز جیرز کے شیرمن سبحاش برالہ بیٹھر میں شامل ہوئے اٹھارہ بیبھاغوں کے ساتھ یہاں یہ چرچائیں ہو رہی ہیں سیمن اور لال نے سنگاپور کے پرمو خودیموں کو راجے میں اپنا آدھار بکسیت کرنے کے لیے سرکار کی یوڑ سے ہر طرح کے سہیوگ اور سمرتن کی پیش کرشت کی ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیویشکوں کی آوشکتاؤں کو دیکھتے ہوئے ویشویت مولی شنکھلا کو جوڑنے اور نیویشکوں کو ویویسائی کی یوڑنے سنچالت کرنے کے لیے سکرے سو رتھائیں موہیا کرانے کے ادھشت سے راجے سرکار نے ویدیشت سہیوگ بیبھاغ اسطابت کیا ہے ویلوں نے آشواسل دیا کہ ویدیشت سہیوگ بیبھاغ سنگاپور کی کمپنیوں کو ہریانہ نے ان کے ویویسائیوں کو لیے ہر سمبھاؤ ساہتہ پتان کرے گا سی ایم شکربار کو انویسٹ انڈیا اور انٹرپرائز سنگاپور کی اور سی ایجیت خریانہ سنگاپور راؤن ٹیبل بچول کانفرنس میں بول رہے تھے بھارت میں سنگاپور کلچا یوکتر سائیمن وونگ بھی سمیلن میں اپس پت رہے اس آر کے گاں کنبھا میں کرنل بھوپیش کمار کے دھرم پتنی کرنل سومن سہارن کو دیش کی آرمی میں پہلی ستھائی محلہ سین ادھکاری بننے کا گورو پرابت ہوا انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے حسابت کر دیا کہ جب کوئی ٹھان لیتا ہے تو وہ جیت حاصل کر کے ہی رہتا ہے کرنل سومن سہارن آرمی کے پرماننٹ محلہ کمیشن میں پہلی ستھائی سین ادھکاری بنی جس سے پورے گاؤں کے سازات ایسار زلے میں بے خوشی اور گھر وکا ماحول ہے تیرسامی ربی فصلوں کی بھیجائی کے لیے کرشبہ بھاگیوں لکشتہ کر گئے ہیں اور اس سیزن میں دو دشملو نو آٹھ لاکھ ہیکٹیر بھونی پر گھنے کی بھیجائی ہوگی جبکہ 62,000 ہیکٹیر میں سرسو کی بھیجائی کی جائے گی اب تک ایک لاکھ ہیکٹیر بھومی پر گھنوں کی بھیجائی کی جائے چکی ہے گھنوں بھیجائی کا کام ابھی جاری ہو اور اسے طرح سرسو کی بھیجائی کے لیے 62,000 ہیکٹیر کا لکش رکھا گیا ہے سرسو کی بھیجائی کا لکش لگوگ لکشے کے پاس پہنچ چکا ہے اور اب تک 60,000 ہیکٹیر بھومی پر سرسو کی بھیجائی کی جائے چکی ہے پچھلے دنوں ہی بارش نے بھی فصلوں کو فائدہ پہنچایا ہے سونا میں باجرے کی فصل کی بمپر پیدا بار ہوئی اور باجرے کی اچھی پیدا بار ہونے کے بعد کسانوں اور مارکٹ کمیٹی دونوں ہی گدگد نظر آ رہے ہیں مارکٹ کمیٹی کی وانے تو پچھلے سال کے مقابلے اس بار کسانوں کی بمپر پیدا بار تھیں کسانوں کے اوٹ سے قریب ستر ہزار کونٹل باجرے کی فصل سوہنا ناجمنڈی میں بیچی جا چکے اور وہیں ابھی کچھ کسان فصل بیچنی کے لیے باقی رہ گئے ہیں جو اپنی فصل کو دھیرے دھیرے ناجمنڈی میں بیچنی کے لیے لا رہے ہیں بتا دے کہ جہاں پچھلے سال سوہنا کے ناجمنڈی میں کسانوں کا سرکاری ریٹ پر سرکار کے اور سے 35,000 کونٹل باجرہ خریدا گیا تھا تو وہیں اب کی بار ابھی تک ہریانہ بیر ہاؤس کی اور سے ان کسانوں کی فصل خریب 70,000 کونٹل سرکاری ریٹ سے خریدی جا چکے ہیں جنہوں نے میری فصل میرا بیرہ پورٹل پر اون لائن ریجسٹریشن کر آیا ہوا تھا نوکے گاؤں پے پرولی میں چاروں اور تاروں کا جنجال بنا ہوا ہے جس کے چلتے گرامینوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرامینوں میں کرنٹ کا خطرہ بنا رہتا ہے جس کے شکایت گرامینوں کئی بار پرشاہ سن سے کر چکے ہیں باوجود اس کے گرامینوں کے سمسطر جس کے تصوص بنے ہوئے ہیں گرامینوں نے سمسطر جس چکاڑا پانے کے لئے دو گلیوں میں قریب آتھ بجلی کے خمبے لگوانے کی مانگ کی گیتھل ایسوی سشانک سابن نے بریشترچار کی معاملے میں دوشی پائے جانے پر ایسائی رمیش چندر کو نوکری سے برخواست کیا ایسائی پر پیسے کی مانگ کرتے ہوئے بریشترچار میں شامل ہونے کے عروب صحیح پائے گئے اور وہیں ایسائی رمیش چندر برخواست ہوئے ہیں بتا دے کہ ایسائی کی ایسائی رمیش خمار پرے کبھیوگو کو رد کرنے کے لئے پیسے کی مانگ کرتے ہوئے بریشترچار میں شامل پائے گئے تھا عروب ہے کہ اس کے بعد ایسائی کی اور سے شرکیت کرتا ہو سمبندت لوگوں کو دھمکایا جا رہا تھا اس کے ساتھ بھی بھاگیا جانچ میں شامل نہیں ہونے کے بعد بھی یہ دباؤں بنایا جا رہا تھا رتلا کے گاؤں فتحپور میں موجود مویشی اسپطال ان دنوں بدحالی کی آسو باہرہ آئے ایک اور جہاں مویشی اسپطال میں گندگی کی بھرمار ہے تو وہیں اسپطال پلیسر کی حالت بھی دہنی ہے پیچھلے پندھر سالوں سے اسپطال کی حالت دہنی ہے ونی ہوئی ہے عالم یہ ہے کہ یہاں موجود مویشی ڈاکٹر ٹوٹی فوٹی مارت اور جھاڑیوں اور جنگلی خاص کے بیچ بیٹھ کر اپنا کام کا از پریپ اندھر سال سے کر رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس پشو چیک اتسا کینڈرے کے دلدشا کے لیے گرام سرپنچ زمدار ہے ڈاکٹروں کا کہنا کہ کئی بار گرام سرپنچوں کو لکھت اور موکھک شکایت دی گئی ہے لیکن ناج تک کوئی سنوائی نہیں کی گئی ساتھی انہوں نے بتایا کہ منرگا اور امارت کی ویلڈنگ کا پیسہ بھی منجور ہونے کے بعد نا جانے کہاں گیا رادور اکشیترے سبزی کی کھیتی میں کافی اگرڑی ہیں محلہ کسانوں کا کہنا ہے کہ دور دراج کے منڈیوں میں وہ نہیں جا سکتی جس کی چلتے انہیں سبزیوں کے صحیح دام نہیں مل پا رہے ہیں راتیہ کے گاؤں سکھمپور میں 28 سال کی محلہ نے اپنے دو بچوں کے ساتھ ہاتھ مختیہ کر لی بتایا جا رہا ہے کہ یہ محلہ اپنے مائکے آئی ہوئی تھی اور جہاں اس نے اپنے دونوں بچوں کو موت کے گھات اتارنے کے بعد خود ویات مختیہ کر لی بتایا جا رہا ہے کہ مرتق محلہ کا نام سنجو ہے جس کی شادی خیراتی کھیڑا گاؤں میں ہوئی تھی پوری گھٹنا سے پہلے محلہ اپنے پتی سے خون پر بات کر رہی تھی اور اس بیچ دونوں کے بیچ میں کہاں سولی ہوئی تھی جس کے بعد محلہ نے اپنے دونوں بیچوں کا گلادہ با کر انہیں موت کے خات اتار دیا اور خود بھی پنکھی سے فندہ لگا کر رات مختیہ کر لی بارحال موقع پر پہنچے پولیس نے شوکو قبضی میں لے کر ماملہ کی جانچ شروع کرتی ہے سائیبر سیچی کے صدر بازار اسٹیت جویلر کی دکانویں لوج کے سلسلے میں پولیس نے پانچ ڈکیتوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کو یہ کامیابی سی سی ٹی وی میں قید ویڈیو کے آدھار پر جانچ کرنے پر ملی ماملے میں پولیس نے ورون و منٹو، ہرش، ٹونی اور سنیل نام کے چار بدماشوں کو بادشاپ اور سگرفتار کیا جانکاری دیدے کی اوجنا کے نسار برون اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر باردات کو انجام دینے دکان پر پہنچے تھے اور بہاں پہنچنے کے بعد دو یوک دکان کے اندر گئے اور سگائی کے لیے انگوٹھی دکھانے کو کہا جب دکاندار نے اڑے انگوٹھی دکھائی تو بدماشوں نے ہاتھیار نکال لیے اور دکان میں رکھی جویلری روٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئے گروگرام میں ہوئے پوجا شرمہ حتیہ کارے میں پولیس نے نیا کھولا سکی حتیہ کے آر اوپمی گرفتار تین بدماشوں نے پولیس پوچھتاچ کے دوران یہ خلاصہ کیا کہ وہ سو سے زیادہ سنیچنگ کی بارداتوں کو انجام دے چکے ہیں اور اس دوران بدماشوں نے یہ بھی قبول کیا کہ سنیچنگ کے دوران ملے فون سے وہ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے تھے بدماشوں نے بتایا کہ سیکٹر ستاون کی رہنے والی یوبتی کے فون سے ملے ویڈیو کے آدھار پر انہوں نے اسے بلیک میل کیا اور دس لاکھ کی رنگداری کی مانگ کی جس کی شکیت پولیس کو یوبتی نہیں کی تھی بدماشوں نے کھلا سا کیا کہ وہ افکو چوک شنکر چوک ایس پی آر رو اور بسٹین جیسے لاکھوں میں لوٹ پارکی گھٹاناؤں کو انجام دے تھے پولیس نے کنڈلیز تھے پی اکمال میں چھاپ ماری کر پانچ اسپا سینٹر سے ستائیسو یوبتیوں سترہ یوبکوں کو قابو کیا ایس پی کے نردیش پر سپیشل ٹیم نے اسپا سینٹروں پر ایک ساتھ چھاپ ماری کی شاپ مار کاربائی میں پولیس کی ٹیم نے اسپا سینٹر کی آر میں چل رہے دے پیپار کے گھرکتندے کا بھندہ پور کیا پولیس نے کاربائی پروب ملی سوچنا کے آدھار پر کی ہے اور ادھکاریوں کے مطابق پولیس ٹیم گرفتار سب ہی لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار زیادہ تر یوبتیاں دلی کی رہنے والی ہیں جبکی یوبک یوپی اور سونی پر کی ہیں پانی پت میں بھی پولیس نے گفت سوچنا کے آدھار پر سیکٹ ریکٹ کا بھندہ پور کی ہے پولیس نے ایک سائیبر کیفر میں چھاپ ماری کا چار مہلہ دو یوبتی اور چار یوبکوں کو گرفتار کیا جولانا میں بدماش نیک جائے والے سے پندرہ ہزار لوچے اور پھر فرار ہو گئیں آپ کو بتا دیکھیں پردیش میں بدماشوں کا کہہر لگاتا جاری ہے امبالہ سے ایک ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ ہاں تین بدماشوں نے وکیل کے چیمپر کے گھر میں غسکر وکیل پر جان لے با حاملہ کیا جسے وکیل گمپی روپ سے گھائل ہو گیا اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے نانوال کے مین باجار میں دو دکانوں میں آگ لگی دکانوں میں رکھا ہوا سارا سامان جل کر راک ہو گیا سوچنا پا کر موقعوں پر پہنچے فار بگیر کی ٹیم نے کڑے مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا موسیقی